السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو ابھی ٹائم ہو گیا آپ کا صبح اچھے ہم فریش ہو چکے ہیں اسکول کے لیے آلموس ریڈی ہو چکے ہیں اب بس ناشتہ مجھے بنانا ہے ناشتہ بنا کر کے کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ بات میں دیکھا جائے گا اس کے بعد نکلتے ہیں اسکول کے لیے تو چلیں سب سے پہلے ناشتہ بنا لیں ناشتہ بنا لیتے ہیں ناشتہ بنا کر کے ماب کو شاید اسکول میں ملے یا مجھے آج شاید کئی ہم لوگ جا بھی سکتے اگر جانا ہوا تو وہاں کب لاغ شوٹ کریں گے اگر اسکول میں رہنا ہوا جو بھی ہوگا آگے کنٹینیو اس کے بعد میں کرتے ہیں ہم صبح آ گئے تھے لیکن آنے کے بعد میں ویڈیو شوٹ نہیں کر پائے اور کلاس میں تو فون ایلا ہوئے نہیں تو کلاس میں تو ویڈیو کریں ہی نہیں پائے اس کے بعد میں ابھی چھٹی ہو گیا اور آج فرائیڈے فرائیڈے ہم لوگ سکول جو ہے وہ ساڑھے گیارہ بجے ہی چھٹی ہو جاتا ہے 11.30 تک تو پھر چھٹی ہو گئے تو بچے لوگ اب سب جا رہے تھے تو ہم نے پھر ویڈیو بنا لیا ہم بھی نکلتے ہیں اپنے گھر کے لیے گھر ہاں گھر نہیں نہیں گھر جانے سے پہلے مجھے کچھ شاپنگ کرنا ہے پہلے ہم شاپنگ کریں گے اس کے بعد پھر گھر جائیں گے اور کیا شاپنگ کرتے ہیں وہ آپ کو گھر جا کر کے تب دکھاتے ہیں گھر آ کر کے پہنچ چکے ہیں آنے کے بعد میں اب مجھے جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے بعد میں مجھے آج ٹائم زیادہ ہوا نہیں تو کھانا بھی مجھے پکانا ہے تو پھر دن کا کیا سوچتے ہیں ابھی تک سوچا نہیں ہے کیا بنانا ہے پھر کھانا پکائیں گے کھانا پکا کر کے پھر پھر آپ لوگوں کو اپنا شاپنگ دکھائیں گے ہم نے آتے ہوئے دو ڈریس لیا تھا اسکل سے آتے وقت تو پہلے آپ اس کے کھانا پکانے نماز پڑھ کے کھانا پکانے کے بعد میں آپ لوگوں کو اپنے شاپنگ دکھاتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھتے پتے اتنا نین لگ رہا تھا مطلب کیا بولیں سچ میں بولتا ہے نے کہ نماز پڑھنے جاؤ تو شیطان ہاتھ پودھا با دیتا مجھے تو سچ میں لگتا ہے اچھے ایک چیز ایک بات ہے ہاں اگر کوئی ایک میں رکھ چاہیے مجھے نا جا نماز میں سو کے سکون بہت ملتا ہے اب مجھے یہ جس پتہ نہیں ہے کہ نماز میں سونا گناہ ہے نہیں ہے سوری نماز میں نے جا نماز میں تو مجھے تو مطلب سکون بہت ملتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم اسے میں لیٹ جاتے ہیں مجھے نین آجاتا ہے سو جاتے ہیں لیکن اگر کسی کو پتہ ہے کہ ہاں جا نماز میں سونا منع ہے یا گناہ ہے تو پلیس کو جو کوئی بھی میرا کومنٹ دیکھیں سوری میرا ویڈیو اگر دیکھیں مجھے پلیس کومنٹ کر کے بتائیے گا تاکہ مجھے بھی یہ چیز معلوم ہو جائے کہ ہاں گناہ ہے اگر گناہ ہے تو پھر ہم آگے سے نہیں کریں گے تو جو بھی اگر دیکھتا ہے ویڈیو پلیس مجھے کومنٹ کریے گا اب ہم ڈائریک نماز پڑھ کے آگئے کھانا پکانے کے لیے یوزولی ہم لوگ کے گھر پہ آپ کا دن کے ٹائم میں چاوالی رہتا ہے رات کے ٹائم میں روٹی چاوال دونوں اور رات کو آپ کا سوری صوری صوری اللہ کے ٹائم میں آپ کا رہتا ہے روٹی لیکن مجھے زیادہ روٹی کھانا ہی پسند ہے تو ہم اپنے لیے روٹی بنا رہے ہیں ہم نے بولا تھا آپ لوگوں کو کہ ہم نے شاپنگ کیا تھا ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے تو یہ پہلا یہ میرا پہلا شاپنگ ہے یہ شارٹ فروک ٹائپ ہے یہ آپ کا جینز کے ساتھ ہو گیا یا تو پھر انکل لینڈھ جو بھی آپ کا لیگنگ وغیرہ آتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ پہن سکتے ہیں یہ اس کا بیلٹ اور یہ یہ تو پورا فل لانگ فروک ہے اور کیا لیا تھا یہ ریڈ لیگنگ اور یہ وائٹ لیگنگ ایکچولی میرے پاس دکھاتے ہیں میرا لیگنگ کا کھلیکشن بہت ہے ہاں لیکن یہ سب میرے لیگنگ کا ہی ہے لیکن اس میں دیکھئے مجھے آپ کو یہ نہیں ملے گا ریڈ کلر کا مرے پاس ایک بھی نہیں تھا یہ یلو کلر یہ بلیک گرین یلو گری بلیک گری پھر یہ بیج کلر اس کو بیج بولتے ہیں پھر یہ اور ایک بیج کلر میں یہ دو وائٹ میں یہ بلو میں ہم نے سب کلر تھا لیکن یہ نہیں تھا آپ کا ریڈ کلر نہیں تھا تو مجھے ریڈ کلر میں چاہیے تھا اور وائٹ والا پتہ نہیں کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا تھوڑا بھی اگر ایک دن پہن لو تو گندہ گندہ سا لگنے لگتا ہے تو پھر مجھے ایک نیا ایک رکھنا تھا اس ٹاک میں اس وجہ سے پھر ایک ہم نے ریڈ لے لیا تو پھر یہی پہ پھر ہو گیا بس آج کا ویڈیو اتنا ہی اب یہ ٹائم تو بہت ہے لیکن مجھے پہتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں کرنے والا کہ وہ دن کو ہم نے کھانا پکا ہے اور اب ہم مجھے کچھ کرنا بھی نہیں ہے تو آگے کا ویڈیو ہم کچھ سوٹ بھی نہیں کر پائیں گے تو پھر آج کے لئے اتنا ہی ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کریں میرے چیلے میں نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملتے آپ لوگوں کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ